اچھی اجازت دے دیتی لے جو اس میں آپ دے باپ جلدی نہ لائے زیاد نے ملے باپوں نے چلیا لمس کیتا چھویا چمیا باپ نے آکھا کہ زیاد میں تیری چھوٹی لے لیے اور سارے تیرے کو اداس ہیں اور جلدی کر چلیے آپا حضرت زیاد آخدہ نے بابا کی دے انہیں کہے اپنے گھر چلیے حضرت زیاد ہے ذرا گل سوندھ رہا حضرت زیاد نے کی جواب دیتا ہے جناب زیاد نے آخدہ بابا کی دے آخدہ گھر چلیے حضرت زیاد فرمانے میں بابا میرا گھر تا ہے جتے میں ہاں میرا تا ہے گھر ہے آکھا نہیں زیاد تیرے واسے سارے تیرے وطن آرے سارے اداس نے تیرے واسے سارے اداس نے اور سارے اندھے شینے میں جی تیرا پیار ایسی اور سارے اندھے سینے میں جی تیرا پیار جانا ہوں ساری زندگی حضور در دولت تے گزار دیتی ہے ساری زندگی اتھے گزاری ہے کیا گھر انہوں عزیز نہیں ہے کیا وطن عزیز نہیں ہے عائزہ حقار برشتدار عزیز نہیں ہے سارے کچھ ہے لیکن تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں بستر لگا ہوا ہو آقا جن کا تیری گلی میں حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ متحرہ نے اے بھی حضور دی بیوی نے ابو صفیان دی صاحبزادی نے اس ویلے حضرت سیدنا ابو صفیان نے ایمان نہیں لے آئے سی ایمان لے آنے تو پہلے کافی دن گزر گے اپنی صاحبزادی نے ملنے واسطے آئے سرگار دے گھر دے بیج حجرہ مبارک دچ آپ نے باہر آکے ابو صفیان نے اطلاع دیتی دستک دیتی آکے دس سے آگیا کہ ابو صفیان آئے حضرت سیدہ صاحبزادی حضرت ام حبیبہ آپ نے جیویں دروازہ کھولیں تو دروازے دلچ آکے کھڑے ہو گئے آپ نے جلدی نال اٹھیاں چب اٹھ رہے تھے سرکار دجڑے بستر بچھوا چیئے انہوں جلدی نال تیہ کیتا ابو صفیان دروازے بچ کھڑا ہے اوہ تو دلچ خیال آیا کہ شاید اے بستر پرانا سی تو میں چونکہ مکیہ دا چودری ہیں ملکہ بہت وڈا وڈے رہاں میری بیٹی میری تقریم میرے عزاز واسطے اس بستر نوں بند کر کے لپیٹ کے کوئی نیا چادر وغیرہ یا نیا بستر میرے واسطے بھی چھان لگی اوہ تو کھڑے دروازے بچ کھڑے ہوکے آخدہ ہے کہ بیٹا کوئی بات نہیں میں اس سے بستر تبیجا مانگا کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں اے گلیا سڑے بسترے پرانا بسترے شاید تو میرے واسطے بستر بند کر کے نیا بچھان لگی ہیں کوئی گل نہیں میں اس سے بستر تبیجا مانگا تک کو حضرت امی حبیبہ بیٹی ابو صفیان دیا نے لیکن زوجہ حضور دیا نے حضور دہ حرم چاہ چکی ہے نے جس میں ایک لمحہ ایک لمحہ جس میں نصیب ہو گیا اس دی شان نہ جانے کیا ہے اور آپ حضور دے حرم اچنے آپ دے عقد اچنے حضور دی صحبت نصیب ہوئی ہوئی ہے اور قربان جائیے قربان جائیے ابو صفیان نے جمع گال کی تھی آپ نے واپس پلٹ کے آپ فرما دیں بابا شاید تو یہ سمجھا ہے کہ اے بستر گلیا سڑیا ہے پرانا ہے اور میں اٹھا کے تیرے واسطے نیا بستر بچھان لگیاں بابا اے گل نہیں دراصل اے بستر بستر نبوت ہے اے بستر بستر نبوت ہے اور بابا تو اس بستر تے بیندے قابل نہیں ہے بابا دراصل تو اس بستر تے بیندے قابل نہیں ہے یا رو اے محبتاں صحابہ و آل بیعت نے کیتیاں نے اور کر کے ساندھ دس سے آئے آج اگر میں تو اسی سارے کامیابی چاہنے ہیں اور اگر اپنا ستارہ بلند چاہنے ہیں آؤ ایس محبت وچ رنگی جبو اے محبت دا اوڑنی اپنے تے اوڑ لبو اے جاما پین لبو اگر اے سانچے پر چاہ گئے تو یقین جڑو فرمایا کہ اِن کن تم تو حبون اللہ فَتَّبِيُونِ يُحْبِبْكُمِ اللَّهِ اے میرے محبوب انہوں نے فرما دیو اپنی امتیانوں کہ اے تیرے رب نال پیار کرنے دا دعویٰ کر دے چاندے نے کیسی اللہ نال پیار کریے اللہ نو اسی محبوب اسی بنا لبیے اے بہت سارے کم لوگ ذرا نا اے سایہ مبرکہ دیو تے بھی ساڑھے سادہ لوگ بڑا کم دھیان دن دینے قربان چاہ بھی بہت بڑا بہت بڑا مجدائے بہت بڑا عالی پیغامیں فرمایا اے میرے محبوب اے تسی اپنے امتیانوں فرما دیو کہ اے چاند دینے اے آخر دینے کہ اسی اللہ نو محبوب بنا لبیے اسی اللہ نال پیار کر لیے لیکن اے میرے محبوب اے نو فرما دیو کہ بس فتبیونی بس مقصر لفظ مقصر فتبیونی بس تسی اے نو فرما دیو کہ بس فقط تسی اتبا میں محمد دکار لبو یحبیب کم اللہ میرے رب خود تو اے نو محبوب بنا لیے تو سید چاند دیو نا کہ اسی اللہ نو محبوب بنا لیے اے میرے محبوب اے فقط تواڑی غلامی میں چاہ جانا تواڑی اتبا میں چاہ جانا اتبا میں چاہنا اے نا دکام میں اور میں خدا نو اے نو محبوب بنانا اے میرا کام میں میں نو محبوب بنا لیے مانگا معلوم ہویا کہ جڑے حضور نو المحبت کر لین دینے نا او میرے تواڑے رب صل جلال دی نگاہ میں چوی محبوب بڑھنے جاندے نے اور خدا رب صل جلال ساری دنیا دے ویچ ساری دنیا دے سینے ویچ اور ساری دنیا دے محبوب بنا دن دا ہے ایک جمعہ ہوئے ہیں نا حضرت علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ کی یہ ایسی کی کیتا ہے آپ دا عمل کی یہ ایسی بس سرکارنا المحبت دی پین گا پائیے نے اور اس محبت دی ترجمانی کی تھی دعویٰ دیتی کہ آؤ سرکارنا المحبت کرو بس فقط آنکھیں ہیں کہ سرکارنا المحبت کرو ایدے گن گائنے ترانے گائنے اے حکم دیتا ہے اے دس ہے اے پیغام دیتا ہے خدا رب صل جلال نے چوک کے ساری دنیا دے محبوب بنا دیتا ہے ساری دنیا دے محبوب بنا دیتا ہے اس واسے میرے عزیزوں صاحبوں بھائیوں ہر چیز ان الود کے ٹوٹ کے محبت سرکارنا کرو اور عملی طورت محبت کرو نظر آوے دور تو نظر آوے وہ دیکھو حضور کا غلام آرہا ہے دور تو نظر آوے بزرگ فرمان دے نہیں کہ اے اے توڑے اسلام واسطے توڑے دین واسطے اے توڑے آئیڈی کار دا توڑے شناختی کار دے فارم دا کھانا نہ بیکھنا پاوے کہ توڑے خانے میں اسلام لکھیو اے توسی مسلمان ہے جے کہ نہیں ہو اے توانو اپنا فارم نہ بھی کھانا پاوے بلکہ دور تو نظر آ جاوے کہ محمد عربید غلام آرہے اور بحمد اللہ اپنے ماضی زرہ جھانک کے ویکھو اپنے ماضی لے زرہ پیچھے جا کے ویکھو بزرگان دے بزرگان دے علامتہ کی ایسی بزرگان دے اصاف کی ایسی بحمد اللہ بزرگ دور 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 تو دور تو پتہ لگ دے ایسی آج تا ساڑھے اندر بہت ساری تبدیلی آگی نا بہت ساری تبدیلی آج تا کونسوں دور چلے گئے بزرگان دے ہولیے سارتے پگڑی لمبا کھلا لباس پیر دے وچ چمڑی دی جتی ہاتھ وچ کھونڈی وہ دور تو پتہ لگ دا سی کو بزرگ آ رہے اور میں محبت نہ لکا دے کدے توڑے جیسے پیار آلے بندے مل جارے نا تے محفل بان جاوے نجی جی پروفیشنل محفل نہ ہوئے نجی جی محفل ہوئے لگ دا ہوئے کیا سارے سارے پیار آلے تے سارے رنگے بندے بیٹے نے تمہیں پیار آلے ذرہ سنواندہ ہو نا حضرت خواجہ پیر نصیر الدین رحمت اللہ علیہ آپ نا آپ نا بیان ہے ہونتا میڈیت بھی آیا ہے میں ذرا آپ دے کول سن رہا سی آپ فرما دیں کہ میں ایک وری لندن چلا گیا تھے میرے بزرگاں نے حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ آپ اپنے دادا جی دا واقعہ سنا رہے سی کہ انہوں نے میرے ذیمہ لہا دیتا کہ لندن تو مسجد واس سے گوڑا شریف مسجد واس سے سپیکر لے کے انہیں نے تو میں اٹھو وہ سپیکر لے کے سپیکرانہ وزن کافی سی وہ سارے جتنا بجرید اسمان ایسی اکٹھا کر کے میں ائرپورٹے آ گیا جو تم ائرپورٹے آیا اے ذرا انہوں نے تو انہوں نے ہلیے تو ذرا گال سنا لگیا اور بس میری ذرا آخری گالے بس مجھے میں ائرپورٹے پہنچا نا تھے وزن ذرا واوا ایسی تو وزن تولدے پہ ایسی کنڈے تھے جہاز واس تھے دورو ایک بندے دی نظر پہ ائرپورٹ دا جڑے افسر ایسی دورو ویک کے نا وہ دوڑ کے آ گیا میرے کل آکے قریب آکے نظر ویخدہ رہا وہ تو ویک کے تلے ہو ویک کے ویک کے آخدہ ہے کہ جناب تس ہی اسلام آباد تو تو نہیں آئے ہو تس ہی گوڑڑا شریف تو تو نہیں آئے ہو میں کہا ہاں جی اچھا تس ہی حضرت بابو جی دیکھ کی لگ دیو میں انہوں نے آکھ ہے کہ میں انہوں نے دپوتا ہوں وہ حضرت جاؤ جی منہوں پہلے ملو وہ ذرا نا حضرت آپ دا ایک انداز بیان ایسی آپ فرما دیئے سی کہ انہیں اس نے منہوں آکھا کہ بس سمان تول ویسی پر گل ما بھول ویسی ذرا یعنی پہلے آ کدھر منہوں ملو کدھر منہوں گل بھولنا جاوے ایک ہی منہوں مل کے اس نے وہ دیونا دے افسرانہ نے اشارہ کرتا کہ سمان تس ہی تولو تو انہوں نے کہہ دیتا میرے والا سے اشارہ کرتا تو منہوں پکڑ کے اس نے نار کرسی دے بٹھا لیا اور منہوں نے کہہ لے گیا کہ جناب گلے ہے کہ میں مرید نہیں آم ساڑھا ذرا اے ذرا سسٹم ہے ساڑھا اے پروفیشنل کہ میں اس ائرپورٹ دیوچ اے میری نوکری ہے تو میں ذرا آئے تھے آج کل لندن ائرپورٹ تھے انہوں لیکن میں نہیں اصل دیوچ اسلامباد دے ایسی تو میں اس ویلے میری عمر بڑی تھوڑی سی تو توڑے دادا جی حضرت بابو جی رحمت علالہ اس وقت بہایات ایسی کائم اتھے اپنی مسئلتیں بیٹھ دے سی تی روزانہ نا بس انہوں دا حلیہ میں انہوں اتنا پسند ہے سی انہوں دی صورت میں اتنی پسند ہے سی کہ میں صرف روزانہ صرف انہوں نے ویکھنے واسطے انہوں دیدار واسطے میں توڑے دربار دی بارہ دریدی اگو گزردہ سی بس ایک اوری این لنگ جاندہ سی دوسری بڑی پیشہ آ جاندہ سی اوہ تصویر میرے ذہن میں چیسی آج یا میں تو انہوں دیکھ ہیں نا تو انہوں دیکھ کے میں پہچان لیا ہے پی اے ضرور اس درگاہ دنال تعلق رکھ دیں اس وقت سے میرے عزیزوں صاحبوں بھائیوں کو تو بزرگان دیکھ گل کی تھی نا اس تو ہٹ کے بھی اے میرے ادنا جا چھوٹا جا مقصر پیغام میں کہ محبت اللہ نال اوہ دے رسول پاک نال اور اوہ دے محبت اللہ پاک دی محبت اللہ تقاضہ کیے کہ جس نال پیار کرو اوہ دے اثرات بھی آمان جس نال روح ہوتے ہوتے اوہ دے اثرات بھی آنے چاہیے اے محبت اللہ تقاضہ ہے کہ جس نال محبت کردے ہو جس نال محبت دعویٰ کردے ہو اوہ دے اثرات بھی شاڑتے آنے چاہیے اس نقش دے وچہ سن منقش بھی ہونا چاہیے اے جس طرح سی اے نارہ لانے نا کہ غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے سب تو پہلے غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے ایسی دعویٰ کرنے ہیں اگر فرسی و دنال اسی فرنہ دلیل پیش کرنے ہیں کہ غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے ایسی تائید کردے پہ ہیں ایسی آخ دے پہ ہیں ایسی قبول کردے پہ ہیں کہ غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہو نا عشق مصطفیٰ اے اے انہوں گو استادہ نے سبق دیتا ہے جو ہو نا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے عشق مصطفیٰ مطلب ہے کہ جن دنال محبت دے دعوے کر دے پہو اس محبت دے تقاضین بھی پورا کرو اس واسطے میرے عزیزوں صاحبوں بھائیوں اللہ عشق محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنال والحانہ اور دیوانوار محبت کرو ٹھٹکے محبت کرو دنیا دیا ساری مادیاں محبتان پچھے رہے جامن اور سب تو زیادہ محبت اللہ و رسول پاک دی اگے نکل جاوے میرے استادہ اگرامی حضرت علامہ غلام صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تفسیر تیبیان قرآن دے وچہ آپ نے محبت دیتا آپ نے لکھا ہے آپ فرمادنے کہ فطری محبت تبی محبت اللہ اور برجت نے ہر ماں دیتی ہے ہر باپ دے سینے میں رکھی ہے تبی محبت ہر ماں پہ وہ اپنے بچے نال بالکل محبت کرے گا یہ تفطری گال ہے نا کہ جنہ دے وچہ بچہ نکلے آئے جنہ دے وچہ بچہ پیدا ہوئے آئے جنہ دے خون دے ناؤدہ تعلق ہے ماں باپ دے زاہری گالے محبت ہوئے گی فرمادنے نے تبی محبت اللہ پاک نے بکری نوی دیتی ہے وہ بھی اپنی پٹھوری پٹھورے دنال جڑا نا وہ محبت کرے گی بکری اپنے بچے نال محبت بکری بھی کر دیئے لیکن فرمادنے نے کہ اصل محبت دا مزد عطا ہے نا کہ اے بندے تو اپنے بچے نال بھی محبت کریں تو اپنے رب واسطے کریں اپنے بچے نال بھی محبت کرو تو بھی خدا واسطے کرو اپنے دنیا دے ہر رشت نال محبت کرو ماں باپ بہن بھائی آجزہ وقارب اور اپنے مالوں مطا کوٹھیوں بنگلے گڑھیوں اور تجارت مالوں تو اسواب ہر چیز نال محبت کرو فقط اللہ واسطے اگر ایس مقام تھے میں تو سیسارے فائز ہو گئے بحمد اللہ دنیا بھی ساڑی ہے آخرت بھی ساڑی ہے اللہ کریم مینو تونو سارنو اے جو میں اپنے روٹے فوٹے انداز بچ دو چار گلان سکر کی تھی ہیں اللہ کریم مینو نہیں عمل کرنے دے توفیق دے وے اور تونو نہیں عمل کرنے دی توفیق عطا فرما وے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا اللہ البلاغ سبحانہ